اسلام علیکم جب بھی آپ پکائیں تو ضرور اسی ریسپی کو خوالا کر کے بنایے گا انشاء اللہ تعالی آپ سب کے گھر والوں کو بہت زبردست لگے گی یہ ڈش بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ٹین ڈے میں نے لیا ہے تقریباً ڈیٹ پونے دو کلو ہیں یہ میں نے کاٹ لیا ہے ایک کڑائی میں نے رکھ دیا اور اس میں آئل ڈال دیا اور یہ تین عدد پیاز ہیں جن کو میں نے کاٹ لیا ہے شروع کرتے ہیں ڈالتے ہیں فلم میں نے آن کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیاز کو ہم کھک کریں گے ان کو ہم نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے ڈاگ براؤن ہم نے کلر نہیں دینا کیونکہ ہم سبزی بنا رہے ہیں کینڈے کی سبزی بنا رہے ہیں اسی لئے سبزی میں کھوڑا سا لائٹ کلر دیتے ہیں پیاز کو دیتے ہیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں میں نے موٹا موٹا ہاتھ سے ہی کوٹ لیا ہے سبزی میں کیونکہ تازہ لسن اور ادرک اچھا لگتا ہے رب دست ہے ایک فلیور لاتا ہے چار جوے لسن کے لیے اور ایک ٹکڑا ادرک سبزی میں کیونکہ ہمیں ڈال دیں گے پیاز میں پیاز میں نے لسن ادرک کوٹا تھا موٹا موٹا وہ بھی ڈال دیا ہے اس کو ہم ساوتے کریں گے لسن ادرک بھی ہمارا ساوتے ہو گیا ہے پیاز کے ساتھ ہی اب ہم یہ تین ادر ٹماٹر یہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹماٹروں کو بھوننا ہے بس اتنا ہو کہ یہ سوفٹ ہو جائیں جب تک ہمارے ٹماٹر سوفٹ ہو رہے ہیں بنائی ہو رہی ہے تب تک ہمیں آپ کو مسالے نوٹ کروا دیتی ہوں زیرا میں نے لیا ہے آدھی چاہ کا چمچ حلدی پاؤڈر آدھی چاہ کا چمچ لال مچ کا پاؤڈر ایک بڑا چاہ کا چمچ دھنیا پاؤڈر لیا ہے آدھی چاہ کا چمچ یہ میں نے لیا ہے گول والی لال مچیں چار ادت اور ساتھ انہیں اس کے نیچے رکھا ہے گرم مسالہ واٹر چاہ کا چمچ اور نمک لیا ہے ایک چاہ کا چمچ زائچے کے مطابق آپ مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ماشاللہ سے ہمارے تماؤڈر بھون گے سوفٹ ہو گئے اچھے طریقے سے اور تماؤڈر ڈالنے کی پہلے ریزن یہ بھی ہے کہ مسالے ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے یہ ماشاللہ سے تماؤڈر پہلے ڈالنے کا یہ مقصد ہے تاکہ ہمارے تماؤڈر آئل میں ہی جلدی پھر سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم مسالے پہلے ایڈ کر دیں تو پھر تماؤڈر کو سوفٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اسی لئے ہم پہلے ایڈ کرتے ہیں اب ہم تماؤڈر کو سوفٹ ہونے کے بعد مسالے ایڈ کر دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھے ابھی اور اس کو بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ ماشاللہ سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کیونکہ ہم نے فیش لسن کوٹ کے ڈالا ہے بہت 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 سکشبوو آ رہی ہے الحمدلللہ اور بیسے بھی روزوں میں امسان گوشت، مرگی، بغیرہ کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی دل جاتا ہے کہ سبزی بنائی جائے یا ڈال بنائی جائے اس کا بھی اپنا ایک مضہ ہے آپ ضرور ٹرائے کریں گا اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور تھینکیو بری مچ آپ میری ریسپیز کو لائک کریں اب یہ مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب ہم ٹینڈے ایڈ کر دیں گے تمام ٹینڈے میں نے ایڈ کر دیا ہے اب یہ مکس کر دیں گے اس میں اچھے طریقے سے تمام مسالوں میں تمام ٹینڈوں میں میں نے مکس کر دیا ہے پیاس ٹامٹر ایسا ندف جو ہم نے مسالوں کے ساتھ جو بھونائی کی تھی ٹینڈوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا سارا کچھ اب ہم اس کو ڈھک کر کوک کریں گے اب آپ ڈھک دیں تاکہ ہمارے ٹینڈے گل جائیں اچھے طریقے سے فلیم لو کر دیں تک ہمارے ٹینڈے دم پہ پک رہے ہیں ہم یہ میں نے مرچے لیا ہے ہری مرچے چار سے پانچ ادت ان کو ہم کوٹ لیں گے یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ساتھ ہی ساتھ ایک ادرک کا ٹکڑا بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو کوٹ لیں گے یہ ہیں مرچے اور ادرک کا ٹکڑا اس کو ہم نے زیادہ باریک نہیں کوٹنا بس موٹا موٹا ہی ہم نے کوٹنا اور سبجی کے انڈ میں ہم ڈالیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کپ یہ ایٹ کرنا اور اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ہماری سبجی میں اٹھا کے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینڈے کی بھجیہ کی بہت اچھی خوشبیو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے اب یہ نائنٹی پرسنٹ آلموسٹ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم ہر ہی مرچے اور ادرک جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ہمارے ٹینڈوں میں ٹینڈوں کی سبجی میں دیکھئے گا انشاءاللہ یہ مرچے اور ادرک جو کوٹ کے رکھا تھا ہم نے وہ بھی ڈال دیا ہے بہت زبردار سوندی سوندی سے خوشبو آئے گی فائیف منٹس مزید اس کو رکھیں گے دم پر تاکہ اس کی خوشبو ٹینڈوں میں اچھی طریقے سے آ جائے مرچوں اور ادرکی جو ہم نے کوٹ کے ڈال دیا ہے اس میں اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے ٹینڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھئے آپ کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارا ٹینڈوں کا بہت بہت سبزی ٹینڈوں کی ریڈی ہو چکی ہے آئل بیپ پر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کک ہو چکی ہے ہماری سبزی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے لیجی ہم نے ڈش آؤٹ کر دی اپنی سبزی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی ماشاءاللہ سے ٹینڈوں کی سبزی ریڈی ہو گئی ہے اوپر سے ہرا دھنیا ڈال دیں آپ تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے گرمہ گرم چپاتیاں بنائیں اور چپاتیوں کے ساتھ آپ ٹرائے کریں مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی